اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو الیکٹرونک ٹرانزیشن ہے وہ تو یہ تھی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو میکسیمم انرڈی ڈیفرنس ہے گراؤنڈ سٹیٹ سے اپر جو ایکسائٹڈ سٹیٹ ہے اسے ڈیل ای ہم نے کہا تھا اس ایکل ٹو ایچ وی یہ میکسیمم الیکٹرونک ٹرانزیشن ہے اچھا اور یہ کس کی ایکل ہوتی ہے جو الیکٹرون میکنیٹک ریڈیشن اسے ایکسائٹ کرنے میں اس الیکٹرون کو یہاں سے یہاں تک لے جانے میں جتنی اس کی ویو لینٹ ہوگی جتنی اس کے انرڈی ہوگی یہ انرڈی ڈیفرنس اتنا ہی ہوگا اور یہ وہی ویو لینٹ ایبزارب کرے گا جس کی انرڈی جس ویو کی انرڈی اس انرڈی ڈیفرنس کی ایکویولنٹ ہوگی پھر ہم نے بات کی تھی روٹیشنل انرڈی لیول میں نے کہا کہ اگر کوئی الیکٹرون یہاں پہ گراؤنڈ سٹیٹ میں ہے یا اپر ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہے اس کے اندر پھر دو فردر مزید ٹرانزیشن ہوتی ہیں ایک روٹیشنل انرڈی لیول ہوتا ہے جو کہ کم ہوتا ہے اس کمپیرٹ ٹو الیکٹرونک ٹرانزیشنل انرڈی لیول لیکن اسی کے اندر اگر آپ انرڈی روٹیشن ہوں گی تو کبھی اس سٹیٹ میں ہوگا کبھی اپر سٹیٹ میں چلائے گا جائے گا اور سیمیلئی اگر وہ اس سٹیٹ میں آیا ہوگا ہے تو کبھی یہاں سے یہاں پر چلا جائے گا اور یہاں سے واپس یہاں تک آ جائے گا یہ جو روٹیشنل انرڈی سٹیٹس ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایکالکرونک ایچ وی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر ڈیل ای جو الیکٹرانک روٹیشنل ہوگی وہ کس کی ایکل ہوگی ڈیل ای روٹیشنل ای آر میں اگر اسے کہوں تو یہ ان دو انرڈی سٹیٹ کے ڈفرنس کے ایکل ہوگی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ والے انرڈی سٹیٹ یہ جو انرڈی سٹیٹ کا ڈفرنس ہے اسے اس نے کہا کہ یہ روٹیشنل انرڈی سٹیٹ ہے اور اسے ڈیل ای آر کہیں گے تیسری جو انرجی سٹیٹ ہے وہ ہے وائیبریشنل انرجی سٹیٹ اس روٹیشن کے اندر آپ کو دیکھیں یہ والے اپر لیول ہے روٹیشن کا اور یہ والا لور لیول ہے اس کے اندر یہ جو ڈسکریٹ سیٹ آف انرجی لیولز ہیں ان انرجی لیولز کو ہم کہتے ہیں یہ کونس انرجی لیول ہے یہ وائیبریشنل انرجی لیول ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اور سمیلرلی یہاں سے لے کر نیچے یہاں تک یہ والے جو انرجی لیول ہیں یہ سمالیسٹ انرجی لیول ہیں اور یہ وائبریشنل روٹیشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ کون سے ہیں یہ وائبریشنل انرجی لیول ہیں اور یہ بہت ہی منیمم اماؤنٹ آف انرجی سے انفلوئنس ہو جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیل ای وائبریشنل تو یہاں سے اس پکٹر سے آپ کو یہ نظر آگیا ہوگا کہ ٹرانزیشن کتنی طرح کی ہوتی ہیں تین طرح کی ہوتی ہیں الیکٹرونک ٹرانزیشن روٹیشنل ٹرانزیشن اور وائبریشنل الیکٹرونک سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے پلس پلس کہہ دیں گے اور روٹیشنل اس سے کم ہوتی ہے اسے سنگل پلس کہہ دیتے ہیں اور وائبریشنل سب سے کم ہوتی ہے تو اسے آپ نیگٹیو بھی کہہ سکتے ہیں یعنی فالدہ سیک آف انسٹیننگ تو یہی بات یہاں پہ اس نے کی ہے کہ آپ کے پاس جو انرجی لیول ہیں وہ تین طرح کی ٹرانزیشنز ہوتی ہیں وائبریشنل ہے لیولی جو روٹیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا الیکٹرونک جو ہے سوری سب سے زیادہ ہے اور روٹیشن سب سے کام ہے اور وائبریشنل یہ درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہے تو یہی باتیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے ویسے یہ والی بات دیکھیں یہاں پہ یہ اپوزٹ ہے یہاں پہ وائبریشنل الیکٹرونک سب سے زیادہ ہے پھر وائبریشنل ہے پھر روٹیشنل ہے یہاں پہ میرے حال میں سلائیڈ میں تھوڑی مسٹیک ہے یہ والی بات ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ الیکٹرونک ہے اس کے بعد روٹیشنل ہے اور سب سے کام جو ہے یہ کونسی ہے یہ وائبریشنل انرجی لیولز ہوتے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا لیکچر یہ والی بات یہاں تک سمجھ آگی ہوگی آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو انٹریکشن ہوتا ہے انٹریکشن آف میٹر ویڈ ریڈیشن یہ تین طرح کی چیزیں ایک ایبزارپشن ہوتی ہے ایک امیشن ہوتی ہے اور تیسری کیا تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیکٹرسکوپی میں یا تو امیشن ہو سکتی ہے یا ایبزارپشن ہو سکتی ہے یا کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو یہ میٹر سکیٹر کر دے اسے سکیٹرنگ کا فنانا ہو یا ریفلیکشن کا فنانا ہو تو یہ والے تین طرح کی انٹریکشن اب ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بڑی پکچر بنا دیتا ہوں کہاں پہ بنا ہوں یہاں پہ بنا دیتا ہوں انٹریکشن کتنی طرح کی ہوتے ہیں تین طرح کی ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس میٹر ہے یہاں سے انسٹینٹ ویو آ رہی ہے اب یہ اس کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے اس کی انرجی کو زیادہ کر دیتی ہے اور زیادہ انرجی یعنی یہ ویو اس میں پوری ایبزارب ہو جاتی ہے apart of this wave is absorbed تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ ایکسائٹ ہو جائے گا اس فنانوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایبزاربشن دوسرے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والی ویو آتی ہے یہ والی اور یہ ایبزارب نہیں ہوتی بلکہ یہ یہاں سے یا ریفلیکٹ ہو جاتی ہے یا ریفلیکٹ ہو جاتی ہے یا اس کے اندر سے گزر کے سکیٹر ہو جاتی ہے یا اس میں سے گزر کے ٹرانس میٹ ہو جاتی ہے اب اس کے نتیجے میں یہ والی جو فنانوں نے اسے آپ ریفلیکشن کہیں گے یا اس کے اندر یہ سکیٹر ہو جاتی ہے یا ٹرانس میشن کہیں گے اور جو تیسرا فنانوں نے وہ یہ ہے کہ یہ ہائر انرجی سٹیٹ میں چلا گیا ہے یہ ایبزاربشن کے بعد اور جب یہ الیکٹرون لو انرجی سٹیٹ میں آئے گا تو یہاں سے ایک ویو ایمٹ ہوگی جس سے ہم کہیں گے یہ ایمیشن ہوئی ہے اور اس فنانوں کو آپ کہیں گے سپیکٹرسکوپی کا ہم کہیں گے یہ ایمیشن سپیکٹرسکوپی ہے یہ تین طرح کی انٹریکشن ہے اگلے لیکچر میں ہم یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی کو باقاعدہ ان ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی کیا ہوتی ہے ہم نے بیسک اس کی انڈرسٹینڈ کر لی ہے فیل وقت اتنا ہی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ